بلکم بیک دوستو میں نانس راستو آپ کے یوٹیوب چینل انڈلیلیس سٹیڈی سنٹر پہ آپ سبھی دوستوں کا شاہد کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں سے ایک ویڈیو شروع کرنے پہلے ایک نبیدن کرنا چاہتا ہوں کیا آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکان کو بھی پریش کر دیجئے جس سے آپ لوگوں کو جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں وہ ویڈیو آپ لوگ کو ایڈ ڈا ٹائم مل سکے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں اور اپنے رسپانس مجھے دے سکیں کیونکہ دوستو آج ہم لوگ بات کرتے ہیں یلٹی گریڈ یعنی راجکیہ ٹیچر کی پریشہ جو چھ مئی کو پرستاوی تھی اور وہ پریشہ اب کسی بھی حالت میں ہونے کے اس کے آسال نہیں نظر آ رہے ہیں اور یہ پریشہ کیوں نہیں ہوگی سکس مئی کو اس کے بھی سے میں آج ہم لوگ بات کریں گے اور بیت پروپ میں بات کروں گا اور اس پریشہ کے چھ مئی کو نہ ہونے کے تین بہت ایتھینٹک ریجن میں آپ کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا بھی کہ یہ پریشہ چھ مئی کو کیوں نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو سب سے پہلا میں آپ لوگ کو یہ بتا دوں اس کا ریجن کیا ہے پہلا ریجن اس کا یہ ہے کہ سکس مئی کی یہ جو پریشہ پرستاویت تھی یہ کئی اس میں کھامیاں تھیں اس پریشہ کے جو ساسنا دیش جاری ہوئے تھے جو سبجیکٹ اس میں دیئے گئے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو اس میں میں آپ کو بیت پروپ دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے پیپر میں بھی تھا یہ ساری چیزیں تھیں تو میں پیپر کی بات نہیں کروں گا لیکن جو اس کے ایتھینٹک ریجن میں اس کو بتاؤں گا پہلی کھامیاں اس میں یہ تھیں کہ جو معاملہ کوٹ میں چلا گیا ہوا تھا سبجیکٹ کو لے کر گیا ہوا تھا اس میں ہندی بھی سوالوں کے لیے کہ ہندی کے لیے باد کر دیا گیا ہوا تھا کہ ہندی ٹیچر کے لیے وہی آبیدن کر سکتے ہیں جس کے پاس انٹر میں سنسکرت ایک سبجیکٹ رہا ہو اور ساتھی ساتھ اسناتک میں بھی رہا ہو تو ایسی کنڈیڈیٹ بہت مہترہ میں تھے تو چلے گئے تھے کوٹ تو کوٹ نے ان کو آدیش دے دیا ہوا ہے کہ اگر انٹر میں سنسکرت نہیں ہے اور اسناتک میں سنسکرت ہے تو وہ فارم پھل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلی چیزیں ہو گئی دوسرا ریجن یہ ہے اس کا ابھی میں لاسٹ میں کنکلوجن سارا بتاؤں گا جو بھی بادیت طرح تھے میں بھی اس کو بتا رہا ہوں دوسرا اس میں کمپیوٹر سبجیکٹ کو لے کر تھا اور کمپیوٹر سبجیکٹ کے لیے جو یہ آیوگ تھا ایوپی پی ایسی انہوں نے کمپیوٹر سبجیکٹ کے لیے جو منمم ایلیجیبیلٹی رکھی ہوئی تھی وہ بی ٹیک والوں کو یہ اپلیکیبل کیے ہوئے تھے یا جس کے پاس اے لیبل ہے یا جس کے پاس بی کمپیوٹر ہے یا جس کا بی اسی میں کمپیوٹر سبجیکٹ رہا ہوں ٹھیک ہے تو ایسے کچھ کنڈیڈیٹ تھے جو ایم سی اے کیے ہوئے تھے وہ کوٹ میں چلے گئے ہوئے تھے اور انہوں نے کوٹ سے اپنی بات رکھی کہ ہم لوگ بی ٹیک نہیں ہیں لیکن ایم سی اے ہیں تو ہم لوگ کو بھی موقع دیا جائے تو کوٹ نے ان لوگ کی بات سن لی ہے اور انہیں بھی آئیوک کو ایک طریقے سے سجھاؤ دیا ہوا ہے یا آئیوک کو یہ بات رکھی ہوئی ہے آئیوک کوٹ نے کہ آپ ان ابھیرتیوں پر بھی بیچار کریں ٹھیک ہے اور تیسرا بات جو تھا جو اس میں ڈسپیوٹر کا ریجن ہے وہ یہ ہے کہ دو ہزار سولہ میں بیکنسی نکلی ہوئی تھی اور دو ہزار سولہ میں یہ میریٹ پہ ہونی تھی اور اس میں بہت سے ایسے کنڈیڈیٹ ہیں جو کی 40 پلس اب ہو چکے ہیں اس ٹائم 40 نہیں تھے یا ریجربیشن میں رہنگن کو آر اچھڑ ملا ہوگا تو اس ٹائم وہ اپلیکیبل تھے لیکن اب یہ پرکشہ دو سال بات اسی بھرتی کو سنسودیت کر کے کی جا رہی ہے تو اب وہ کنڈیڈیٹ جو منمم ایج کا جو کرائیٹیریہ ہے اس سے اہباب ہو رہے ہیں اگر 40 ہیں تو 40 پلس وہ ہو گئے ہیں یا ریجربیشن والے ہیں تو اس سے دو سالوں آگے بڑھ گئے ہیں گئے ہوئے تھے تو کوٹ نے پھر آیوک سے یہ بات رکھی ہے کہ انہیں بھی موقع دیا جائے یعنی 2016 میں جو اپلیکیبل تھے کنڈیڈیٹ وہ بھلے اوبریج ہو گئے ہیں ان کو بھی موقع دیا جائے تو یہ تین کارڑ ہیں اس پرکشہ کو کینسل ہونے کے لیے ٹھیک ہے تو اگر ہم لوگ پھر آپ بات آ جائیں اسی پرانی بات پر تو ان تینوں ریجن کو کوٹ نے ایک طریقے سے ہری جھنڈی دکھا دی ہوئے ٹاپک میں ان تینوں لوگ کو موقع دیا جائے تو آپ لوگ کو پتہ یہ کی چودہ اپریل لاسٹ ڈیڑ تھی فارم لینے کی یہ سیلٹی گریڈ میں جو کی اب اوبر ہو چکی ہے اور آج آپ کا پندرہ اپریل ہو گیا ہوا ہے تو ان بھیرتیوں کو یا ان بھیرتیوں کا ید آیوک فارم لیتا ہے چاہے آن لائن کے مادہم سے یا آف لائن کے مادہم سے لیتا ہے تو پھر پرکرین دو چار دس دن اور ڈیلے ہو جائیں گی ٹھیک ہے اور جب پرکریا ڈیلے ہو جائے گی تو یہ نشط مان کے چلیے کہ جو ہونا ہے پیپر سکس مائی کو وہ نہیں ہو پائے گا اور یہ پھر جائے گا نیکسٹ منت میں یا تو پھر یہ مائی کی ڈیٹ ہے تو مائی میں مسکل ہے لیکن پھر یہ جون میں یہ پریچھا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جون یا جولائی کے سٹارٹ میں تو یہ تین ایتھنٹک اس کے ریجن ہے کہ جو پریچھا نہیں ہوگی اس سے سمبندیت ہیں اور یہ تین ایتھنٹ ریجن کو آیوک کو ماننا ہی ماننا چاہیے کیونکہ اگر آیوک نہیں مانتا ہے اور سکس مائی کو پریچھا کروا دیتا ہے تو یہ بھرتی نشط ہے ایک طریقے سے کوٹ کے ادھین ہو جائے گی کیونکہ ان تین ایتھنٹ سبجیکٹس ریلیٹڈ جو یا تین ایتھنٹ ٹاپکس ریلیٹڈ کوٹ نے ایک طریقے سے ان لوگوں کو بھاری جھنڈی دی ہوئی ہے تو آگے چل کے پھر یہ بھرتی کا پھر بھرتا بننا نشطی تھی یہ بات مان کے چلیے اسی لیے اس ساری باتوں کو اگر دھیان سے دیکھا جائے تو سکس مائی کی پریچھا ابھی ڈیلے کر دینا چاہیے آیوک کو اور ساتھی ساتھ ان ابھرتیوں کو بھی سامل کرنا چاہیے جن کا ایک طریقے سے جو حت پرباوید ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آیوک کو یہ بات سوچنی چاہیے اور ان کو موقع دیا جانا چاہیے اور جو اگزام کی ڈیٹروں سے ایکسٹینڈ کرنا چاہیے تو یہ سمبت میں آپ کی بیچار کیا ہے کیا آیوک کو یہ پریچھا ڈیلے کرنی چاہیے آپ اپنے بیچار کمنٹ میں ضرور دیجئے اور میں آپ لوگوں سے لارس ٹائم پھر ہی گزارش کروں گا یاد آپ لوگوں نے اس چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے ساتھی ساتھ اگر بیڈیو آپ کو اچھا لگے تو اسے لائک کریے اور سیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ٹھیک ہے دوستو تو بنے رہی ہے ہمارے چینل سے بہت جلد اس سے سمبندیت میں سٹڈی مٹیریل جو اس میں تھرٹی مارکس آئیں گے میں شروع کرنے والا ہوں اور پریشا آپ ڈیلے جائے گی نشید ہی ہے ٹھیک ہے تو بس آج کے لئے اتنا ہی اور بیڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد تھینکس فار واشنگ تھینکو دوستو